اسلام علیکم جی ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل آشا عمر ویلوگ میں ہوں آشا عمر آپ لوگ سنائے کیا حال چال ہے میں اللہ کا شکر برپول ٹھیک تھاک ہوں آج کا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں آج ویلوگ نہیں ہے آج ہے جی میرا لائنر ٹیٹوریل مجھے پچھلے دنوں ایک میری پیاری سی سبسکرائبر نے کہا تھا کہ آپ اپنے لائنر کا ٹیٹوریل دیں سو میں نے کہا چلو میں آج کہیں باہر جائی رہی ہوں تیار ہو رہی تھی تو میں نے کہا چلو ساتھ ساتھ میں اپنا لائنر کا ٹیٹوریل بھی ریکوڈ کر لیتی ہوں آپ لوگوں کے لیے سو آپ لوگوں کے نئے ویڈیو کو بالکل انڈ تک دیکھنا ہے بڑا ہی ایزی آسان سا آپ لوگ کے لیے میں ٹپ اور ٹرکس لے کر آئی ہوں سب سے پہلے گائز میں نا لائٹ سی موں پہ میں نے فیس پہ فاؤنڈیشن تو لگائی ہوئی ہے بس میں جسٹ آئیس کو سٹ کرنے کے لیے نا تھوڑا سا فیس پاورڈر لگا رہی ہوں یہ کاشیز کا فیس پاورڈر ہے اس کو میں لگا رہی ہوں جرا سا فیس آئیس کو سٹ کرنے کے لیے تو ویسے ہی کاشیز کا فیس پاورڈر مجھے اتنا خاص پسند نہیں ہے باقی کاشیز کے مجھے ہر چیز بڑے اچھے لگی ہے مگر یہ فیس پاورڈر بس نورمل ایوریج ہے جن کی درائیس کین ہے ان کی فیس پہ لگتا ہی نہیں ہے سو ایسے لائٹ سا فیس پاورڈر لگاؤں گی آئیس پہ تھوڑا سا آئیس کو سٹ کرنے کے لیے آپ کوئی سا بھی پاورڈر لگا سکتے ہیں سیٹنگ باورڈر بھی لگا سکتے ہیں اس کو سٹ کرنے کے لیے تو یہ میرا ڈیڈا کا نورمل روٹین کا مدب باہر جانے کے لیے میں لائٹ سا یہ میک اپ میں نے کر رہی ہوں تو اس پہ میں نے کہا جوڑا میں آپ لوگ کے لیے لائٹ سا ٹیٹوریل بھی لے آتی ہوں ساتھ ساتھ سو جی اس طرح کا آپ کو برش چاہیے اس اینگل کا جو ایسے کٹ سے کٹ اس کا سائز ہوتا ہے تو اس سے آپ نے سب سے بہلے آپ نے آئی بروز بنانی ہے کیونکہ جتنی بھی آپ کا آئیس کا لکھ آتا ہے وہ آئی بروز سے آتا ہے تو اس کو فرسٹ آپ نے مست بنانا ہے اس کے لیے میں نے یہ آئی برو کٹ لیا ہے یہاں پہ ساتھ سکنا اپنے ہز بڑھ سے باتیں کہہ رہی ہوں تو آئی برو کٹ لیا ہے میں نے یہ بتا نہیں کوئی لوکل برینڈ ہے لیکن میرے پاس پہلے تھی ریواز کی وہ بہت زبدست تھی یہ میرے پاس آئیے کہیں سے میں نے مگوائی ہے لیکن یہ اتنی خاص نہیں مجھے لگتی بات خیر اس کے ساتھ ہم اس کو آئیس کو سیٹ کرتے ہیں اگر آپ کو آئی برو کٹ نہیں ہے نا تو آپ کوئی بھی آئیس آئیڈو کٹ ہے اس کے اندر سے بلیک اور براؤن شیڈ کو مکس کر کے آپ اس سے اپنی یہ آئی بروز بنا سکتے ہیں اور اس طرح سے آپ نے بلکل لائٹ لائٹ سا شیڈ لینا ہے میک اپ نہیں کرنے کیونکہ ہم ایک طرح کا شادی میک اپ نہیں کر رہے ہیں ہم اس کو نورمل روٹین میں جیسے ہم ڈیلی بیسیز پہ میک اپ کرتے ہیں یا شوپنگ پہ آؤٹنگ پہ جانے کے لئے میک اپ کرتے ہیں یہ وہ میک اپ ہم مطلب منیم میک اپ کر رہے ہیں تو ہم اپنی آئی بروز بھی لائٹ بنائیں گے زیادہ ڈاک نہیں کریں گے بس لائٹ سی شیپ بنائیں گے تو میں تھوڑا تھوڑا سا پاورڈ لے رہی ہوں اور اس طرح سے میں نے ایک آئی بروز بنا لی اور آپ دیکھیں دونوں کے اندر ڈیفرنس چک کریں کتنا زیادہ ڈیفرنس آ جاتا ہے آئی بروز کو بنانے سے میں نے بلکل نیچرل آئی بروز بنائیں ہیں اسی طرح سے آپ بھی بنا سکتے ہیں کوئی بھی لائٹ براؤن شیڈ لے کے اس کے ساتھ اس کے بارے آپ کے پاس پولی بریش تو ہر کسی کے پاس ہوتا ہی ہے اس سے آپ آئی بروز کو ایسے سٹ کر لیں گے تو بلکل نیچرل آئی بروز لگتی ہے بلکل بھی فیک نہیں لگتی تو آپ یہ دیکھیں کتنا زیادہ ڈیفرنس آیا ہے ایک آئیز کے ساتھ دوسری آئیز میں کتنا زیادہ ڈیفرنس آتا ہے آئی بروز آپ ضرور مست بنایا کریں جب آپ بہر جائیں ہارڈلی ایک منٹ لگتا ہے اور آپ کی آئی بروز بن جاتی ہیں دونوں یہ دیکھیں بلکل میں تھوڑا تھوڑا سا پروڈکٹ لے رہی ہوں اس طرح میری آئی بروز کی شیپ ہے اس کے اوپر اس کو فیل کر رہی ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں طریقہ کس طرح سے میں کر رہی ہوں ٹھیک ہے تو ساتھ ساتھ میں اپنے ہزبان کے ساتھ باتیں کر رہی تھی میں نے کہا بعد میں بچے بھی بیچے شور کر رہے تھے میں نے کہا چلا میں بعد میں وہ ہی سوار کر لوں گے اپنی ویڈیو میں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں آئی بروز میری بن گئے بلکل نیچرل لگ رہی ہے بلک شیڈو لیں گے آئی شیڈو لے سکتے ہیں کوئی بھی بلک اور براؤن اس کو مکس کر کے بنائیں گے بلکل جیٹ بلک بھی نہیں آپ نے لگا دیا اس سے نکلی نکلی فیک فیک آئی بروز لگتی ہیں تو آپ نے براؤن ضرور مکس کرنا ہے آپ نے آئی بروز کو بنانے کے لیے بلک کے اندر یا براؤن کے اندر تو میں نے لائٹ براؤن اور ڈرک براؤن کو مکس کر کے اپنی آئی بروز بنائی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا ڈیفرنس آ جاتا آئیس کے اندر آئیس کھلی کھلی بڑی بڑی لگتی ہیں اور اچھی لگتی ہیں سو ہم لوگ باہر جانے لگے تھے شوپنگ کے لیے تھوڑی بہت سی اور میں نے کہا چلو تھوڑا بہت تیٹوریل بھی ریکوڈ کر لوں آج میرا فرس ٹیٹوری آپ لوگوں نے بتانا کیسا ہے اس کے بعد آپ کو لگوں کے پاس گھر میں کوئی بھی آئیسیڈو کٹ کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں ساتھ آپ کے پاس اس طرح کا فلفی برش آئیسیڈو لگانے کے لیے تو ہر کسی کے پاس ہوتا ہی ہے تو آپ نے کوئی بھی آئیسیڈو کٹ لینی جو آپ پاس گھر میں ہو اس کے اندر سے آپ نے لائٹ براؤن شیڈ یا ڈاک براؤن شیڈ آپ نے لینا ہے اس کو تھوڑا سا کر کے آپ نے تھوڑا سا لگا رہا ہے بلکل صرف ذرا سا کیونکہ ہم لوگ نے لائنر لگانا ہے جس آج جسٹ لائنر کا ٹرٹوریل ہے اس طرح میں آئی میکپ نہیں کری جسٹ لائنر سا ایک شیڈ جو تاکہ آئیس اچھی لگیں انہینس لگیں تو بلکل آپ آئیس پر کچھ بھی نہ لگائیں جسٹ لائنر لگانے وہ ایک اچھی انہینس لک نہیں آتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی جو لائنر کی لک انہینس ہو تو ذرا سا ایک شیڈ آپ اپنی آئیس پر ذرا سا لگا لیں جو نیچرل شیڈ ہو جیچا کہ لائٹ پنک لائٹ براؤن اس طرح سا تو یہ دیکھیں میں نے لائٹ براؤن بلکل لائٹ براؤن کو لگایا اپنی آئیس پر تو وہ دکھنے میں ایسے لگا رہا ہے جیسے پوری ٹی پنک لائٹ سا پنک ہے تو بس اس طرح سے کہ میں نے لگا لی ہے بس اتنا سا کافی ہے اس کے بعد جی آپ نے لینا ہے لائنر کوئی بھی لے سکتے ہیں میں یہاں پر مارکل لائنر لے رہی ہوں میرے پاس تو یہ بھی ہے دوسرے بھی کافی لائنرز تو آج میں آپ کو مارکل لائنر سے لگانا مطلب لائنر لگانا سکھاؤں گی تو اگر نیمی ہوتا تو آپ لے لیں یہ بہت سستا مل جاتا یار آرام سے دو سو تین سو اچھے والا پانسو چھ سو آٹھ سو کا رام سے مل جاتا ہے تو آپ کوئی سا بھی اپنا لائنر لیں گے جو اگر آپ جی لائنر ہے تو آپ جی لائنر لے سکتے ہیں اس کو آپ برش پہ لگائیں گے میں سب سے پہلے سائٹ سے کورنر بناتی ہوں اس کے بعد مطلب کہ آئس کی انر کورنر پہ جاتی ہوں پہلے میں اس کا آوٹر کورنر بناتی ہوں اس طرح سے آپ نے ایک لائن رو کرنی ہے اپنی آئس کے ساتھ اور نیچے والی جو آئس کا نیچے والا پارٹ ہے اس کے ساتھ اس کو میچ کر کے ایسے لمبی سی لائن بنا دینی ہے یہ جو میں لائنر لگا رہا ہوں اس سے آنکھیں آپ کی بڑی بڑی لگتی ہیں تو یہ ایک طرح کا ونگ لائنر کہتے ہیں اس کو اور اس سے آنکھ بہت زیادہ بڑی لگتی ہے آپ نے آئس کا نیچے والا پارٹ ہے اس کے ساتھ اس کو میچ کرنے پہلے میں نے ایسے آؤٹر کورنر پہ لائنر لگایا اب آئس کا ساتھ میں اس کو انر کورنر پہ لگاتی جاؤں گی لائنر جو آپ کی آئس کی لائن ہوتی اللہ تعالی نے آپ کی نیچرلی ایک آئس کی لائن بنائی ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ نے لائنر کو لگانا ہے اور بالکل آرام آرام سے لگانا سٹارٹ کرنا ہے تو اس طرح سے آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کا بھی اچھا سا لائنر لگ جائے کرے گا صرف پریکٹس چاہیے کوئی بھی چیز آپ اس کی پریکٹس کریں گے بار بار ایک دفعہ غلط لگے گا دوسری دفعہ تیسری دفعہ تو چوتھی پانچی دفعہ تو اچھا لگے گئی نا سو اس طرح سے یہاں میں لائنر لگا رہی ہوں میں تو کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک لائنر سے ایک لائنر آپ ایک آئیس میں لگاتی ہیں تو دوسری آئیس میں جب لگاتی ہیں تو اس میں تھوڑا ایک آئیس پہ ابھی میں آپ کو اس کا پروپر پورا طریقہ بتاؤں گی کہ لائنر پیارا کیسا لگے گا ابھی دیکھیں نا آئیس تھوڑا اسی انکمپلیٹ لگ رہی ابھی سارا آپ نے اینڈ تک میرا میک اپ دیکھنا ہے آئیس کا تو آپ دیکھنا کتنا نیچرل اور پیارا سا یہ آئی میک اپ ہوگا میرا جو بلکل کم سے کم میک اپ لک ہوگی میری نیچرل لک ہوگی منیمم میک اپ ہوگا اسی طرح سے میں دوسری آئیس پہ لگاؤں گی یہ میں تھوڑا سا قریب کر کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس طرح آپ نے کورنر سے آئیس کو باہر نکالا لائنر کو اور اس کو ایسے بلکل ایسے ونگ بنا دینا اس کا اور اس کو ایسے اس کے ساتھ اٹیچ کر دینا لائنر کو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ویسے تو یہ جیٹ پلیک کلر ہے بھٹ کیمرے میں اتنا جڑ بلیک آئیس کیونکہ میں آج فرنٹ کیمرے سے ویڈیو بنا رہی ہوں بیک کیمرے سے نہیں بنا رہی تو ریزلٹ میں فرق آ رہا ہے جو ایکچول میں کلرز آ رہے تھے وہ کیمرے میں نہیں آ رہے جیسے کہ میں نے براؤن شیڈ لگایا تھا لیکن کیمرے میں تھوڑا سا ٹی پنگ شیڈ دے رہا ہے لیکن میں نے براؤن شیڈ لگایا اپنی آئیس پہ اس کے بعد اس طرح سے میں پہلے آوٹر کورنر لائنر بناتی ہوں پھر میں اس کو آہستہ آہستہ انر کورنر بناتی ہوں اپنی آئیس کا آپ لوگ اسی طرح سے ٹرائے کریں تو بڑا اچھا لگتا ہے جی تو گائز اس طرح سے میرا لائنر لگ چکا ہے آپ دیکھ رہا ہوں گے کہ آئیس کے اندر کچھ انکم مطلب کہ لگ رہی ہے آئیس کچھ انکمپلیٹ سی ہیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے ان کو کس طرح سے کرنا ہے سیٹ اب میں نے دیکھ رہی تھی کہ میری دونوں آئیس میں لائنر برابر لگا ہے سمٹیم برابر نہیں لگتا تو اس کو آپ آئیس سا ہیسے دونوں آئیس کو دیکھیں کہ کیا ڈیفرنس آرہا ہے تو آپ لائنر کو برابر کر سکتے ہیں ایکول کر سکتے جی تو میرا لائنر لگ چکا تھا اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے جیسے کہ آپ نے لائنر لگا ہے تو آپ دیکھ رہے کہ آئیس کی اوپر اندر ایک لائن جو وائٹ وائٹ آپ کو دکھ رہی ہے آئیس کی اوپر والا پارٹ ہوتا ہے اس کے اندر میں لگاؤں گی کاجل یہ میرے پاس کاجل پینسل ہے آپ کوئی بھی کاجل لے سکتے جو آپ کے پاس گرمی آویلے میں کاجل لگاؤں گی اور اس کے بعد آپ کی چوائیس ہے کہ آپ آئیس کی نیچے والے پارٹ میں بھی کاجل لگانا چاہتے ہیں یا وائٹ پینسل لگانا چاہتے ہیں تو آج میں کاجل ہی لگا رہی ہوں نیچے بھی بلیک پینسل لگا رہی ہوں سم ٹائم میں وائٹ پینسل لگاتی تو اس سے آئیس کی اور الگ لکاتی وہ بھی میں آپ کو کسی دن دکھاؤں گی کہ وائٹ پینسل لگانے سے اور بلیک پینسل لگانے سے کیا ڈیفرنس آتا آئیس میں تو گائز یہ میری دونوں آئیس میں میرا کاجل بھی لگ گیا کاجل پینسل بلیک پینسل لگ گئی ہے تو اس کے ساتھ میں اس کوپنے کیونکہ میں باہر جا رہی تھے آؤٹنگ پر تو میں نے کہا تھوڑا سا میک اپ کو اور انہینس کیا جاتا ہے تو میں اس سے آئیس اڈو کیٹ کے اندر سے بلو شیڈ لے رہی بلو شیڈ ہے تو میں اسی کٹ والے برش کے ساتھ بلو شیڈ لے کرنے آئیس کے نیچے تھوڑا تھوڑا سا بس لگا رہی ہوں یہ بشک آپ لوگ نہ لگائیں میں تو باہر جا رہی تھے نا تو میں اس لئے میں نے کہا چلو میں لگا لیتی ہوں لیکن بیسکلی میرا آج ویڈیو بنانے کا مقصد تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ سمپل آئی لینر لک شیئر کروں جو کہ آپ ڈیلی بیسیز پر بھی کر سکتے ہیں کسی شادی وغیرہ پر جائیں تو ابھی بھی آپ یہ لائنر لگا سکتے ہیں اوپر آپ میک اپ وغیرہ تو آئی شیڈ زیادہ لگا لیں اور نیچے لائنر لگا لیں تو اس طرح سے یہ نیچے میں بلو شیڈ لگا رہی پنک بھی لگا سکتے ہیں آئیس کے نیچے بلو لگا سکتے ہیں گرین لگا سکتے ہیں بایٹ میرا دل کہا تھا کہ میں بلو لگا ہوں تو میں نے بلو لگایا دیکھیں دیکھیں بلکل تھوڑا تھوڑا سا لگانا آپ نے بلکل تھوڑا سا بس آئیس کا میں نے برش کے ساتھ تھوڑا سا ایسے سمرج کر دیا ٹھیک ہے یہ گئی آئیس کی لک اب اس کو فائنل تچ دینا ہے ہم نے مسکارا کے ساتھ مسکارا کے بعد مطلب کہ مسکارے کے بغیر آئیس کا جو میک اپ ہوتا ہے وہ بلکل انکمپلیٹ ہوتا ہے تو یہاں پر میں میبلین کا مسکارا لے رہی ہوں ہائیس کا ہے یہ بڑا اچھا مسکارا ہے بڑا لونگ لاسٹنگ اور ہائی وولیوم دیتا آپ کی آئیس کو تو میں آئی لیشیس بہت کم لگاتی ہوں بس میں جس مسکارا کی ٹو کوٹ کر لیتی ہوں جس سے آئیس کا وولیوم بڑا اچھا آجاتا ہے تو میں آئی لیشیس بہت کم لگاتی ہوں سو یہ دیکھیں گائز میں اس کو مسکارا لگا رہی ہوں بس میں نے اس کا آج نا ایک ہی کوٹ کیا اگر میں اس کے دو کوٹ کر لینا تو بہت زیادہ اچھا دو کوٹ ایک کوٹ لگانا ہے اپنے یہ تھوڑا سا ریشت تین آئیس کو تھوڑے بعد پھر اگین ایک سیکنڈ کوٹ کرنا ہے تو اس سے بڑا اچھا وولیوم آتا ہے لیکن آج میں نے صرف ایک ہی کوٹنگ کی ہے آئیس پہ تو یہ جی مسکارا لگا رہی ہوں میں اور اپنے لویر جو لیش لائنہ ہماری اس کو نہیں بھولنا نیچے والی جو ہماری آئی لیش اس پہ بھی مسکارا ضرور لگانا ہے اور یہاں جی ساتھ ساتھ بچوں اور حسن بند کے ساتھ باتشاتے چل رہی تھیں میری بچے یہاں پیچھے بہت شوڑ آ رہے تھے تو ان کا مجھتے چپ کر جو تم لوگ کی ویڈیو نہیں بن پاتی تو حسن بند کہتے کوئی بات نہیں تم بعد میں ویس ور کر لینا سو گھائی یہ دیکھیں آپ نے نیچے والی آئیس کو جو ہے ان کو بھی مسکارا لگانا ہے نیچے والی آئی لیش کو ان کو بھی ignore نہیں کرنا ان کو بھی ضرور آئی لیش مطلب مسکارا لگانا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا جو آئی لائنر کی جو لک کمپلیٹ اور چکے اور کتنی زیادہ پیاری لگ رہی ہیں آئیس بلکل نیچرل سیمپل بیوٹی فل نو آور لک بھی نہیں لگ رہی یہ آپ میک اپ اگر آپ کم میک اپ کرتی ہیں تو یہ اتنا میک اپ شادی پہ بھی کر کے جا سکتے ہیں جانا اگر آپ بھی میک اپ کرتی ہیں تو پھر آپ ایسے ہی لائنر لگائیں آپ کسی فنکشن بلکا کے جا سکتی ہیں شوپنگ کرتے جا کے لگا سکتی ہیں میں تو جب شوپنگ پہ جاتی ہوں تو بہت پیاری لگتا آپ لوگ نے بتانا کہ آپ کو میرا آج کا ٹیٹوریل کیسا لگا آج کا یہ سیمپل سا پیارا سا آئی میک اپ کیسا لگا تو مجھے آپ ضرور بتانا انشاءاللہ کہ آپ لوگ نے مجھے بتانا کہ میں ایسے مسجد آپ لوگ کے لئے ٹیٹوریل لے کر آؤں یا نہ لے کر آؤں آج کی ویڈیو کرتے ہیں یہاں پر ویڈیو کو لائک کومنٹ شیئر کیجئے اللہ حافظ اور سبسکرائب کر دینا